موسیقی بالاکوٹ سطح سمندر سے تقریباً اوست بلندی 971 میٹر یعنی 3188 فٹ پر واقع صوبہ خیبر پختونخواہ پاکستان کے زلہ مان سہرہ کا ایک شہر جس کو تحصیل کا ترجہ بھی حاصل ہے بالاکوٹ سید احمد بشہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک مجاہدین کے باعث تاریخی اہمیت کا حامل ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک موجود ہے سید احمد بریلوی آپ کی پیدائش بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے زلہ رائے بریلی کے ایک قصبے دائرہ شاہ علم اللہ میں ہوئی بچپن ہی سے گھڑ سواری مردانہ اور سپاہیانہ کھیلوں اور ورزشوں سے خاصا شغف تھا والد کے انتقان کے بعد تلاش مواش کے سلسلے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ لکنو اور وہاں سے دلی روانہ ہوئے اس کے بعد وقتاں فوقتاں مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے آپ شاہ ولی اللہ محدث تحلوی کی تحریک اور ان کے تجدیدی کام کو لے کر میدان عمل میں آگئے یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی طاقت فنا ہو رہی تھی مشرکانہ رسولات و بدات اسلامی معاشرے میں زور پکڑ رہے تھے سارے پنجاب پر سکھ اور بھکیا ہندوستان پر انگریز دابس ہو چکے تھے سگت احمد شہید نے اسلام کے پرچمتلے فرزندان توحید کو جمع کرنا شروع کیا اور جہات کی صدا بلند کی جس کی بازگشت ہمالیا کی چھوٹیاں اور نپال کی طرائیوں سے لے کر خلیج بنگال کے کداروں تک سنائی تھی جانے لگی اور نتیجہ تن تحریک مجاہدین وجود میں آئی جس کی مثال آخری صدیوں میں نہیں ملتی بعض سیاسی تقاضوں اور فوجی مسالے کی بنا پر سگت صاحب نے اپنی مہم کا آغاز ہندوستان کے شمال مغربی سرحد سے کیا سکھوں سے جنگ کر کے مفتوحہ علاقوں میں اسلامی قوانین نافذ کی لیکن بالاخر سن 1831 میں رنجید سنگھ کی کوششوں کے نتیجے میں بعض مقامی پتھانوں نے بے مفائی کی اور بالاکوٹ کے میدان میں سید صاحب اور ان کے بعض رفاقہ نے جامع شہادت نوش فرمایا چار سال کی عمر میں آپ کی تعلیم شروع کی گئی لیکن خاندان کے دیگر ہم عمر لڑکوں کے برقلاف تین سال گزرنے کے بعد بھی سید صاحب کی طبیعت کا میلان تعلیم کی طرف نہیں ہو سکا باوجود استاد کی کوششوں کے قرآن مجید کی چند صورتیں ہی یاد اور مفرد و مرکب الفاظ لکھنا سیکھ سکے بارہ سال کے عمر میں والد ماجد مولانا محمد عرفان صاحب کا وصال ہو گیا چنانچہ حالات کے پیش نظر سولہ سترہ برس کی عمر میں ہی حصیل معاش کی خاطر اپنے ساتھیوں سمیت لکھناو کے سفر پر روانہ ہوئے رائے بریلی سے لکھناو کی مسافت کافی زیادہ ہے سواری صرف ایک تھی جس پر سب باری باری سوار ہوئے تھے مگر سید صاحب اپنی باری کے وقت باعصرار کسی اور کو سوار کر دیتے اسی خدمت اور محنت سے لکھناو پہنچے وہاں پہنچ کر سب ساتھی تلاشیں معاش میں مشغول ہو گئے لیکن سید صاحب نے ایک امیر کے گھر قیام کیا اس وقت نواب سعادت علی خان کا اہد حکومت تھا بے روزگاری عام تھی سید صاحب کا کھانا اسی امیر کے گھر سے آتا آپ اسے اپنے ساتھیوں کو عنایت تھرما دیتے اور خود بیشتر بھوکے رہتے ناظرین اس عظیم شخص کا مزار پورنوار بالا کوٹ میں دریائے کنہار کے کنارے واقع ہے اور اس کے ساتھ ہی وہاں کی عام عوام نے ان کو خیراج تحسین اور خیراجی یقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے نام پر ایک مسید تعمیر کی ہے جس کا نام سید احمد شہید رکھا گیا ہے ہزاروں سال نرگ سپنی بے نوری پیروتی ہے بڑی مشکل تھے ہوتا ہے جمن میں تی دبر پیدا